سری رام جو ہیں وہ خالی سناتن دھرم کے لوگوں کے نہیں ہیں ہمارے بھی پروہ جو ہیں ہم سری رام کے ونسج ہیں کیا پاکستان میں بھی سناتن دھرم فیل رہا ہے؟ دنیا کے کٹر مسلم دیشوں میں ہندو دھرم کی خوب دھوم مچ رہی ہے دوستو اماریکہ روس یوروپ اور چین ہی نہیں بلکہ عرب کے دیش اور اب پاکستان میں بھی ہندو دھرم کو ماننے والے لوگ بڑھ رہے ہیں پاکستان جہاں 1947 کے بٹوارے سے لے کر اب تک ہندووں کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوئے ہیں آئے دن ان کے اسلام میں کنورٹ ہونی کی خبر تیجی سے سامنے آتی رہتی ہے دنیا کے مندروں کو توڑا جا رہا ہے اسی پاکستان میں پاکستانی یوروہ مسلمان ہندو دھرم کی طرف اٹراکٹ ہو رہے ہیں اور ہندو دھرم کو اپنا رہے ہیں اس سے پاکستان کی بھی مشکلیں بڑھ رہی ہیں مگر سوال یہاں یہ آتا ہے کہ آخر کیوں پاکستان میں مسلمان اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم کو اپنا رہے ہیں آخر کیوں پاکستان کے یوروہ مسلموں کو ہندو دھرم اتنا پسند آ رہا ہے اس سوال کا جب آپ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا دنیا کے کونے کونے میں فیلا اسلام دنیا کا دوسرا سب سے تیجی سے بڑھتا ہوا دھرم ہے مگر کئی لوگوں کا یہ عروب بھی ہے کہ اسلام کو کٹرپنتیوں نے زور زبردستی کے ساتھ سلایا ہے اور گیر مسلمانوں سے جبرن اسلام قبول کر آیا جاتا ہے حالانکہ اسلام سکالر ہمیشہ اس بات کو نکارتے ہیں اور کہتے کہ اسلام میں جبرن کنورشن نہیں ہوتا ہے اور نہیں اسلام میں کٹرتا ہے دوستہ اسلام کی کٹرتا والی بات پر اگر نظر ڈالیں تو کئی حد تک یہ ٹھیک بھی ہے کیونکہ اگر ہم عرب کے اسلامی دیشوں کو دیکھیں تو وہ اسلام کے علاوان نے دھرموں کو بھی ان دیشوں میں اپنی مرجی سے رہنے اور اپنی ریتی رواز کو فالو کرنے کے عزازت دیتا ہے لیکن اگر ہم پاکستان کی طرف دیکھیں تو سمجھ آتا ہے کہ پاکستان میں کٹرتا کتنی زیادہ فیلی ہوئی ہے یعنی کٹرتا آج پاکستان میں اسلام کے لئے خطرہ بنی ہوئی ہے پاکستان کے یواب اسلام کے کٹرتا سے پریشان ہو چکے ہیں اور دھیرے دھیرے خود کو پاکستان سے اور اسلام سے دور کر رہے ہیں اور ان کے رہنے لائق بھی پاکستان نہیں رہا ہے دوستو آپ کو پاکستان میں ہی سب سے زیادہ ایک مسلم دیکھنے کو مل جائیں گے جن کے سنکھیا قریب چار لاکھ ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ اسلام دھرم کو چھوڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلامی قطاب یعنی قرآن شریف سائنس کے سبھی آدھاروں کو ناکارتی ہے جبکہ قرآن شریف صرف چودہ سو سال پرانہ ہے بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی بھگوت گیتہ کا ہی پاٹ کرتے ہیں کیونکہ بھگوت گیتہ سائنس کی سبھی باتوں پر خریوترتی ہے بھگوت گیتہ میں سائنس سے جڑی اور اس دنیا سے جڑی کئی ایسی باتیں بتائی گئی ہیں جن سے کسی بھی انسان کے زندگی صدھریا سمل سکتی ہے یہی وجہ کی پاکستان کے مسلم یوہ بھگوت گیتہ کا پاٹ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے کئی سوالوں کا جواب حاصل کرتے ہیں پاکستان میں غریبی کے بڑھنے کا قارن بھی پاکستانی مسلم یوہ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں دوستو پاکستان میں مسلمان سیدھے طور پر اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ پاکستان میں اسلام دھرم کو چھوڑنا ایک قرائم مانا جاتا ہے اس لئے پاکستانی یوہ ایکس مسلم مومنٹ کو فالو کر رہے ہیں اور کئی ایکس مسلمز کے یوٹیوب چینل کو فالو بھی کرتے ہیں ایسے ہی ایک ایکس مسلم ہے جن کا نام ایڈم سی کا ہے ایڈم سی کا یوٹیوب پر اپنی لوکیشن بتائے بغیر اسلام کی قطرتہ اور پاکستان کی حقیقت کو یوٹیوب پر دکھاتے ہیں جسے دیکھ کر پاکستان کے یوہ بھی ان کی طرف اٹرکٹ ہو رہے ہیں دوستو پاکستان میں غریبی کافی وقت سے ہے اور اب یہ اور بھی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے مہنگائی کے وجہ سے پاکستان کی عام جنتہ آٹا تک نہیں خرید پا رہی ہے اتنا ہی نہیں بلکہ لوگ اپنی بائیک اور کار تک کو نہیں چلا رہے ہیں کیونکہ پیٹرول اور ڈیزل کے دام آسمان چھو رہے ہیں اور لوگ پیدل ہی چلنے کو مجبور ہیں پاکستان میں لوگ کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے اسی گریبی کی وجہ سے پاکستان کے پڑھے لکھے یوہ اسلام کو چھوڑ کر ہندو دھرم کو اپنا رہے ہیں لیکن پاکستان میں رہ کر کسی کا ہندو ہونا آسان کام نہیں ہے اس لئے زیادہ تر یوہ پاکستان کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ودیش میں جا کر ہندو دھرم کو اپنا لیتے ہیں ایسے ہی ایک انفلوینسر ہیں جن کا نام ہے شائن علی جنہوں نے حالی فلحال میں اسلام دھرم کو چھوڑا ہے اور ہندو دھرم کو اپنایا ہے شائن پاکستان میں جنمے اور پلے بڑے ہوئے ہیں مگر انہوں نے بھارت اور پاکستان کے بٹوارے اور پھر پاکستان کا اتحاس پڑا ہے تو جان پائے ہیں کہ ان کے پور بز بھی ہندو ہی تھے جنہیں مغلوں نے اسلام میں کنورٹ کیا تھا مگر اب شائن نے اپنی گھر واپسی کر لی ہے اور ہندو دھرم کو اپنا لیا ہے شائن نے ٹویٹر پر اپنے ہندو ہونی کی خبر شیئر کی تھی لکھا تھا کہ پچھلے دو سال سے اپنے پور بجو کی سنسکرتی اور جیون شیلی کو دیکھنے کے بعد آج میں آدھکارک طور سے گھر واپسی کی گھوشنا کرتا ہوں مجھ پر بھروسہ رکھنے کے لیے سکون کا دھنیواد شائن علی نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ایجنسیا انہیں پریشان کرتی تھی اور وہاں ڈپریشن میں چلے گئے تھے اس کے بعد اسکون نے شائن علی کو سہارا دیا اور انہوں نے بھگوان شکرشن کی بھکتی میں خود کو سمرپت کر دیا شائن علی نے یہ بھی کہا کہ جلدی ہی وہ پاکستان سے بھارت آ جائیں گے اور اپنی ماتر بھومی کو نمن بھی کریں گے شائن علی کی طرح ہی کئی پاکستانی اور بھارتے مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ان کے پور وز ہندو تھے اور وہاں مغلوں کے ذریعے کنورٹ کیے گئے مگر اسلامی کٹرتا کی وجہ سے ان کے اسلام چھوڑنا بہت ہی مشکل ہے بھارت میں تو پھر بھی اسلام سے ہندو دھرم اپنانا آسان ہے مگر پاکستان میں اس کی موت کی سزا ہے مگر پاکستان کو سمجھنا چاہے کہ کسی بھی دھرم میں کسی بھی دیش میں کٹرتا سے کام نہیں چلتا یہ نقصان دائق ہوتی ہے دوستو آپ کو بتا دی کہ پاکستان کے علاوہ سعودی عرب کے کئی دیشوں میں بھی اسلام دھرم کو چھوڑ کر مسلمان ہندو بن رہے ہیں اس میں سب سے پہلے نمبر آتا ہے دبائی کا چاہے ایک نہیں بلکہ نئے نئے دو ہندو مندر بنائے گئے ہیں اس کے علاوہ خبریں تو یہ بھی آ رہے ہیں کہ سعودی کے پرنس محمد بن سلمان بھی ہندو دھرم سے اچھی خاصی روچی رکھتے ہیں اور وہاں بھی شریمت بھاگوت گیتہ کا پاٹ کرتے ہیں دبائی میں بنے ہندو مندر کے وجہ سے وہاں بھی ہندووں کی آبادی میں بڑھتری ہوگی اور یہی نہیں مسلمانوں میں بھی ہندو دھرم کے لیے شردھا جا گئے گی دوستو آپ کو بتا دی کہ پچھلے تین سالوں میں سعودی عرب میں ایک کروڑ سے زیادہ عربی میں لکھی بھگوت گیتہ کی کانپیاں بک چکی ہیں ایسا اس لئے کیونکہ بھگوت گیتہ کا گیان لوگوں کی زندگی کو آسان بنا رہا ہے اور مسلمانوں کے وشواس کو اور بھی مضبوط کرتا ہے عرب میں ان کی ہی بہاشرہ میں لکھی قرورو بھگوت گیتہ کی کانپیاں بکنے کا مطلب یہی ہے کہ عرب کے لوگ اب ہندو دھرم میں روچی لے رہے ہیں دوستو بھارت میں مسلمانوں کے اگر بات کی جائے تو بھارت کے مسلمان بھی ہندو دھرم کو اپنا نہ چاہتے ہیں کچھ اپنا لیتے ہیں کچھ اسلامی کٹرپنتیوں کی باتوں میں علج کر رہ جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ دوستو بھارت میں مسلمانوں میں وہ ایک سروے کے انسار سکس پوسنٹ مسلمانوں کو تو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے دوستو پاکستان میں اسلام ایک کٹرتہ زیادہ ہے اور اسی وجہ سے وہاں کے لوگ اپنا دیش چھوڑ رہے ہیں اور یہاں تک اسلام بھی چھوڑ رہے ہیں دوستو آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کو لے کر ایک نئی ریپورٹ کہتی ہے کہ زیادہ تر مسلم دیشوں میں بھیک مانگنے والے بخاری پاکستان کے ہیں پاکستان کے جنتہ کے ایسی حالت کے وجہ سے یہاں کے پڑھے لکھے یوہ اسلام چھوڑ رہے ہیں دوستو مسلمانوں کو ہندو دھر میں کنورٹ کرنا ہو یا ہندو کو مسلم میں بنانا ہو دونوں ہی کنڈیشنز میں کسی بھی انسان کے خود کے اکشا ہونا بہت ضروری ہے کسی بھی شخص کو موت کا ڈر یا پیسو کا لالت دے کر اس کا دھرم بدلوا دیا جائے یہ نہ تو اللہ کو منجور ہوگا اور نہ ہی بھگمان کو کسی بھی انسان کو اگر اپنا دھرم بدلنا ہے تو وہ بینہ درے بینہ دباو کے بدلے کیونکہ اس سے اس کے من میں شانتی ملے گی کسی بھی ویکتی کا دھرم اس کی اپنی سوچ اور رائے سے ہونی چاہیے نہ کی سماج یا لوگوں کا دباو دوستو آپ کا اس بارے میں کیا سوچنا ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اس طرح کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی بائی بائی دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس سے دیکھنے کے لئے سکرین پر کلک کریں